بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایوپ ایوپ الیویلی ایوپ 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 رہا ہے ہم ایوپ ایوپ دنیلنے ایوپ ایوپ چیز جو کہ بیہ جاتی ہے جیسے کہ پانی جیوس ملک ہے اور اس طرح کی چیزیں اور گیسیز میں وہ ساری چیزیں جو کہ جیسے آکسیجن ہے کاربن ڈائکسائیڈ ہے یا باقی گیسیز ہیں تو اس یونٹ میں بیسیکلی ہم جو پڑھیں گے وہ سالیڈ کے بارے میں لیکوڈ کے بارے میں اور گیسیز کے بارے میں پڑھیں گے ایوریتھنگی در مجھے در مجھے اور آکوپائی سپیس ہے مہتر کہ ہر چیز دنیا کی جو کہ میس رکھتی ہے مطلب یہ کہ اس کا میس ہے یا خجم ہے اور وہ جگہ گیرتی ہے وہ میٹر ہے ہتاکہ جو ہماری ہوا ہے نا وہ بھی کیا ہے میٹر ہے کیونکہ اس کا بھی میس ہے خجم ہے اور وہ بھی سپیس رکھتی ہے یا جگہ کو گھیرتی ہے تمام جو میٹر ہیں دنیا کے وہ مل کر بنتے ہیں ٹائنی چھوٹے پارٹیکل زرورات سے یہ پارٹیکلز یا زرورات اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے جو پارٹیکلز یا زرورات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ موو کرتے ہیں کچھ چیزوں میں یہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ حرکت کرتے ہیں بہت زیادہ موو کرتے ہیں اور دوسری چیزوں میں یہ جسٹ وائبریٹ کرتے ہیں یا ان میں تھر تھرہت سی ہوتی ہے کیونکہ وہ پیکٹ ہوتے ہیں بہت نزدیک ایک دوسرے کے یا اکٹھے میٹر اور ان کی فارمز کتنی فارمز ہوتی ہیں میٹر جو ہے اس کی تری سٹیٹس ہوتی ہیں یا اس کی تری فارمز ہوتی ہیں اور یہ سولیڈ ہو سکتی ہے لیکوڈ ہو سکتی ہے یا گیس ہو سکتی ہے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ دنیا میں ہر چیز یا تو وہ سولیڈ ہے یا وہ لیکوڈ ہے یا وہ گیس ہے اور میٹریل اور سبسٹینس is made up of the same kind of particles for example water in any form is made up of only of water particles a material or substance is made up of the same kind of particles کہ ایسا میٹریل یا سبسٹینس جو کہ صرف اور صرف ایک قسم کے جو ہے وہ پارٹیکل سے بنا ہے جیسا کہ پانی ہے وہ کسی بھی فارم میں ہے وہ water particle سے ہی بنا ہے کہ کیا آپ گیس کر سکتے ہیں اس میں تینوں قسم کے میٹرز کو جیسا کہ یہاں پہ پیٹرول ہے تو یہ لیکوڈ فارم میں ہے ٹائر ہیں تو اس میں گیس ہے اور باقی جو اس کی باڈی ہے جس میں پلاسٹک بھی یوز ہوا ہے جس میں آئرن اور سٹیل بھی ہے تو یہ سولیڈ ہے concept check everything in this world that has mass and occupies space is matter particles are always moving about matter is found in three states or forms now complete these three sentences using the same pair of words each time ice is made up of water particles water is made up of water particles water vapor is made up of water particles solids in a solid the particles are packed closely together کہ جو solid ہوگا جو تھوس چیز ہوگی اس میں جو particles یا ذرات ہوں گے وہ close ہوں گے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوں گے آپس میں the particles are attracted to each other مطلب یہ کہ particles جو ہیں ذرات وہ attract کریں گے ایک دوسرے کو the force of attraction is very great اور ان میں جو force ہوگی جو طاقت ہوگی attraction کی وہ بہت زیادہ ہوگی because the particles are packed together کیونکہ جو particles ہیں ذرات ہیں وہ pack ہیں اکٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ they cannot move about freely وہ آزادی سے move یا حرکت نہیں کر سکتے particles in solid vibrate in their place جو solids کے particles ہوتے ہیں تھوس چیز کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ vibrate کرتے ہیں اپنی جگہ پر this is what gives solid their shape اسی وجہ سے جو solid چیزیں ہیں ان کو shape ملتے ہیں we say that a solid has a definite shape and volume ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تھوس چیز ہوگی اس کی definite shape ایک مخصوص shape ہوگی اور اس کا volume یا حجم ہوگا liquids the particles in a liquid are not packed together so closely اب liquid کیا ہے solid کے opposite ہے کہ اس میں جو ذرات ہوں گے وہ pack نہیں ہوں گے بہت زیادہ آپس میں so the force of the attraction between the particles is not so strong اس لیے جو ان کی attraction کی force ہے وہ اتنی strong یا مضبوط نہیں ہوگی the particles move about more freely یہ ذرات ازادی سے یا آسانی سے move کر سکتے ہیں the spaces between the particles are greater جو جگہ ہوں گی خلا ہوگا یا space ہوگی وہ ان کے درمیان great ہوگی یا زیادہ ہوگی this means that liquid can flow اس کا مطلب ہے کہ liquid جو ہے وہ flow کر سکتا ہے بے سکتا ہے liquids can be poured into any shape of container liquid کو ہم ڈال سکتے ہیں کسی بھی shape کے کسی بھی شکل کے container یا برتن میں a liter of water is still a liter no matter what container it is put into مطلب ایک لیٹر جو پانی ہے وہ still ایک لیٹر ہی رہے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طرح کے container میں ہم نے اس کو ڈالا ہے liquids do not have a definite volume جو liquids ہے اس کا ایک specific volume نہیں ہوتا but they do not have a fixed shape اور ان کا sorry liquids do have a definite volume مطلب ان کا definite volume ہوتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ ایک لیٹر کی بات کر رہے ہیں لیکن اس میں کیا ہوگا کہ اس کی جو shape ہوگی وہ ایک نہیں ہوگی کیونکہ liquid ہوگا اس کو ہم جس بھی shape کے container میں ڈالیں گے تو وہ اس کی shape لے لے گا gases the particles in gases are not packed closely together gases کے particles بھی packed نہیں ہوتے بہت زیادہ ساتھ ساتھ the forces holding the particles together are very weak اور جو particles کو hold رکھنے والی forces جا طاقت ہے وہ بہت weak ہوتی ہے this means that the particles are moving about all the time اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ particles all the time move کرتے رہتے ہیں they bounce off each other یہ ایک دوسرے کو bounce off کرتے ہیں مطلب تھکہ لگانا جس طرح سے and shoot off in all direction اور یہ نکل سکتے ہیں تمام سمت the spaces between the particles are much larger اور ان کے درمیان جو spaces ہوں گی جو جگہیں ہوں گی وہ بہت زیادہ ہوں گی جس کے وجہ سے وہ ازادی سے move کر سکتے ہیں a gas occupies the whole space of its container جو گیس ہے وہ اپنے کنٹینر کی ساری جگہ کو وہ کیا کر سکتی ہے occupy کر سکتی ہے یہ ساری جگہ میں پھیل سکتی ہے gases do not have a fixed shape gases کی کوئی fixed shape نہیں ہوتی they do not have a fixed volume اور نہ ان کا کوئی fixed volume ہوتا ہے change of state heating and cooling can change the substance from one state to another گرم کرنے سے اور تھنڈا کرنے سے change ہو جاتے ہیں substance کی جو state ہوتی ہے ایک سے دوسرے میں مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر کسی لیکوڈ کو گرم کیا جاتا ہے it can become a gas تو وہ گیس کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے if a solid is heated اگر کسی ٹھوس چیز کو گرم کیا جاتا ہے it can become a liquid تو وہ لیکوڈ فارم میں آ جاتی ہے substances change state when they melt تو کیا ہوتا ہے کہ یہ substances اپنی state کو change کرتی ہیں جب یہ melt ہوتی ہیں جب یہ boiled ہوتی ہیں جب یہ condense ہوتی ہیں اور freeze ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ یہ solid ice ہے پھر کیا ہوا کہ یہ جب melt ہوئی تو اس نے پانی کی shape اختیار کر لی یا پھر evaporation سے یہ کیا ہوا gas میں تبدیل ہو گئی اب یہاں پہ اگر اس کو freeze کیا جاتا ہے تو پھر یہ solid ہو جاتی ہے اور اگر اس کو ہم freeze نہیں کرتے یہ melt ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ liquid ہو جاتی ہے melt ہو جاتی ہے یا پھر اس کو evaporation سے یہ کیا ہوگا کہ اوپر کی طرف بخارات کی شکل میں اٹھے گی the particles in a substance remain the same جو particles ہوتے ہیں کسی بھی substance کے وہ same ہی رہتے ہیں وہ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں whatever the state چاہے ان کی state کوئی بھی ہو the difference is dead the space between the particles is not the same جو ان میں difference آتا ہے جو فرق آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو space ہوتی ہے ان کی درمیان particles کے درمیان وہ ایک جیسی نہیں رہتی